بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بھر کی طرح بلوچستان کے دارو الحکومت کوئٹا میں بھی پلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی انسپیکٹر جنرل آف موٹرو پولیس کلیم امام نے دورہ کلاک کے موقع پر موٹرو پولیس کلاک کے مختلف شبہ کا دورہ کیا نوکنڈی ماشکل روڈ کے افتتاحوں سے نوکنڈی اور ماشکل میں خوشی کی لہر دور گئی ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ایک سے چھتیس پاکستانی جو کے بغیر قانونی دستاویزات کے ایران میں موجود تھے گرفتار کر لیا ہے نصیر آباد کے علاقے منجو شوری سٹی میں ایک قبیلے کے دو گروہوں میں فائرنگ ایک شخص جانبہ حق ہو گیا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان میجام کمال خان نے پاکستان اور چین کے مابین سفارتی تعلقات قائم ہونے کے ستر برس مکمل ہونے پر کہا ہے کہ پاک چین لازوال دوستی خطے میں امرشتہ کام کی زامن ہے ہم چین کے ساتھ دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں انہوں نے اس موقع پر کہا کہ چین کی پاکستان اور خصوصاً بلوچستان میں سرمایہ کاری خوش آئند ہے موجودہ حکومت بلوچستان میں سی پیک کے زیادہ سے زیادہ منصوبے شروع کرانے اور خاص طور سے انہیں مقامی آبادی کیلئے مفید بنانے کیلئے کوششاں ہیں گورنر بلوچستان امانولا خان گیاسین زیکو جمعے کے روز گورنر ہاؤس کوئٹا میں سردار محمد صالح بھتانی نے بلوچستان کی صوبائی کا بینہ سے بحیثیت صوبائی وزیر اپنے صیفہ پیش کر دیا ہے گورنر بلوچستان نے سردار صالح بھتانی کا صیفہ منظور کر لیا سردار محمد صالح بھتانی کا کہنا تھا کہ مجھے اعتمار میں لیے بغیر مجھ سے وزارت کا کلمدان واپس لیا گیا جس پر مجھے اور میرے دوستوں کو تشویش ہے سردار شہر چمن ایک مرتبہ پھر دہشت کر دی کا شکار جیو آئی نظریاتی کے رہنوہ مولوی عبدالقادر لونی پر بم دھماکا ساتھ افراد شہید چودہ زخمی علاقے میں غم کی فضاء متعدد گانیاں دکانیں تباہ علاقہ سوگ میں ڈوب گیا بلوچستان حکومت زلہ انتظامیہ کو بار بار درخواست دے چکے ہیں مگر بدکسمتی سے نظر انداز کیا گیا کئی بار دھمکیاں مل چکی ہیں مگر سیکیورٹی کی ناک کے صورتحال سمجھ سے بالاتر ہے مولانا عبدالقادر لونی اور دیگر جیو آئی نظریاتی کے عہدداروں کی امیر جہاجی فیض اللہ کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ بلوچستان میں اجام کمال خان گورنر بلوچستان آمان اللہ خان یاسین زی سمیت سیاسی سماجی وزراء اور قبائلی رہنماوں نے چمن میں ہونے والے بم دھماکے میں تیم تی انسانوں کے زیابر گہرے دوک اور افسوس کا جار کرتے ہوئے دہشت گدی کے اس افسوسناک واقعے کے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے رہنماوں کا کہنا تھا کہ سوچے سمجھے سازج کے تحت بلوچستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں معظم لوگوں کو نشانہ بنانے والے کسی ریائیت کے بستحق نہیں اور کسی کو بھی صوبے کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جارے گی ملک بھر کی طرح بلوچستان کے داروالحکومت کوئٹا میں بھی فلسطینیوں سے ظاہر ایک جہتی کے لیے مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور کوئٹا پریس کلپ کے سامنے مظاہریں کیے گئے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج اسرائیلی غاصف فوج کی جانب سے فلسطینی نیحت مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کیا جا رہا ہے ان مظالم پر اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں اور انسانیت کے نام نہاد چیمپین یورپی ممالک بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اسپیکٹر جنرل آف موٹروے پولیس کلیم امام نے دورائے کالات کے موقع پر موٹروے پولیس کالات کے مختلف شعبہ کا دورہ کیا دسٹرکٹ ہال کالات میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی تقریب بھی منعکت کی گئی پولیس افسران میں شیل تقسیم کیے گئے اور دربار منعکت کیا گیا دربار میں موٹروے پولیس کے جوانوں کے مسئلے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی اور جوانوں سے موٹروے سیفٹی کے حوالے سے تفصیلی خطاب بھی کیا گیا نوکنڈی اور مارچ کے علمے خوشی کی لہر دور گئی عوامی حلقوں کی جانب سے چیرمن سینٹ حاجی محمد صادق سنجرانی کی کابشوں کو سراہا گیا چیرمن سینٹ حاجی محمد صادق سنجرانی کی تجویز کردہ تاریخی پروجیکت کا باقاعدہ افتتہ گزشتہ روز کیا گیا ہے اس پروجیکت سے مقامی لوگوں کو کسی تعداد میں روزگار کے مواقع مؤثر ہوں گے جس پر علاقے کے عوام نے چیرمن سینٹ کی کابشوں پر اعتماد تظہر کیا ہے ایرانی سیکیورٹی فورسز نے 136 پاکستانی جو کہ بغیر قانونی دستاویزات کے ایران میں موجود تھے گرفتہ کر لیا گرفتہ پاکستانیوں میں پنجاب کے 98، خیبر پختون خواہ کے 11، سندھ کے 14، بلوچستان کے 12 اور آزار کشمی کا ایک شہری شامل تھے اس کے علاوہ 24 بندے جن کے پاس قومی شناختی کارڈ نہیں تھے انہیں رہداری گیٹ کے انچارج میڑی لاہی بخش نوت زہینے واپس ہیرانی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے نصیر آباد کے علاقے مجر شوری سٹی میں ایک قبیلے کے دو گروہوں میں فائرنگ کی نتیجی میں ایک شہر جام بہا جبکہ 11 افارت شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں انہیں طبیع امداد فراہم کی جا رہی ہے پولس کے مطابق نصیر آباد کے علاقے پولس تھانہ منجر شوری کے حدود منجر شوری شہر میں لہری برادری کے دو گروپوں میں لیندین کے مولے پر تصادم ہوا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ www.mashrek.com.pk موسیقی